بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ایک چھوٹی سی میں نے یہ انفرمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں خاص کر سٹوڈنس کے لیے جو یوکے میں ہیں اس وقت اوور سیز جتنے بھی ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہوں ایشیا سے ہوں کہیں سے بھی ہوں جتنے بھی اوور سیز سٹوڈنس ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ اس سے پہلے جب سٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں تو ان کے اپساس یہ شرط ہوتی تھی کہ وہ جب تک اپنی ڈگری کمپلیٹ نہ کر لیں وہ اپنے ویزے کو سوچ نہیں کر پاتے تھے یعنی ورک پرمٹ پر نہیں کر سکتے تھے ان کو پہلے اپنے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہوتی تھی اس کے بعد وہ ان کے پاس سرٹن ٹائم ہوتا تھا دو یا تین مہینے غالباً اس دوران اگر ان کو کہیں سے جوب آفر آ جائے خاص کر ہائیلی سکرل جو بہت اچھے پڑے لکھے لڑکے ہیں اگر ان کو کہیں سے کوئی جوب آ گئی ہے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد تو وہ ورک پرمٹ ان کو آلاو ہو جاتا تھا ان کو اپلیکیشن دینی پڑتی تھی لیکن ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے یکی پالیسی چینج کر دی ہے خاص کرو اسٹوڈنٹ کی وجہ سے اب اس کا کچھ بھی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے کرونا کی وجہ سے جو یہاں پر کافی سٹوڈنٹ جو ہیں واپس بھی چلے گئے ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹ کو میں جانتا ہوں جب یہ کرونا کے لاک ڈاؤن وغیرہ شروع ہوئے تھے وہ لوگ واپس چلے گئے تھے اپنے اپنے ملکوں میں تو اب یہ ایک نئی پالیسی آئی ہے اس کے تعدے اب یہ ہوگا کہ آپ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے کسی وقت بھی یعنی آپ کو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں کالج یا یونیورسٹی میں اور آپ کو کہیں سے اچھی جاب آفر ہو گئی آپ کو کوئی ورک پرمٹ آلاو کر رہا ہے تو آپ اس کو سوچ کر کے ورک پرمٹ پہ جا سکتے ہیں بہت سارے دوست مجھے ای میلز وغیرہ کرتے ہیں پچھلی ایک ویڈیو پہ جو میں نے ڈالی تھی امیگریشن کے حوالے سے اور مجھ سے رائے مانگتے ہیں ویزے کے حوالے سے تو میں ان سے ناراض نہیں یا مجھے کچھ شکوا نہیں جب انسان کو ظاہر ہے ضرورت ہوتی ہے تو ہر کسی سے پوچھتا ہے مدد مانگتا ہے لیکن میں کسی کو غلط مشورہ وہ نے لیگل مشورہ نہیں دینا چاہتا جس سے کسی کا الٹا فیوچر تباہ ہو جائے نیم حکیم خطرہ جانوالی بات ہو جائے گی میرے پاس لیگل مشورہ تو نہیں کسی کے لیے ہو سکتا اس کے لیے آپ کو کسی وکیل سے ہی مشورہ کرنا پڑے گا تو میری شروڈنٹس سے یہ درخواست ہے کہ یہ بہت اچھی نیوز ہے آپ اپنی ڈگری اگر ابھی کمپلیٹ نہیں کی ہے تو آپ کسی اچھے سولیسٹر کے پاس جائیں اور ان سولیسٹر کے پاس جائیں جو یہ نہ ہو کہ فیس لینے سے پہلے تو سارے سولیسٹر سے یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہو گیا جی سمجھیں آپ کا کام کر دیا لیکن جب وہ فیس لے لیتے ہیں تو اکثر فون بھی نہیں سنتے تو اچھے سے کسی سولیسٹر جس کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت علب ہو یہ خبر تھی چونکہ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں اب آگے اس کے لیگل آسپیکٹس اور اس کی فردر آپ کیسے اپلیکیشن کر سکتے ہیں وہ آپ کو کوئی ایک ماہر وکیل جو ہے وہ ہی بتا سکتا ہے جلدی جلدی میں نے آپ کو یہ انفرمیشن شیئر کی تاکہ بہت سارے سٹوڈنٹ جن کو نہیں پتا ان معاملات کا خاص کر پاکستان سے کم اس کم وہ اس سے مستفید ہو سکے شکریہ